اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سعودی عرب بچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر کتنے نئے کرونا ورس کا کیس ریکوٹ پہ آئے ہیں اس حوالے سے جو اپ ڈیٹ ہے وہ سیر کرنے والے ہیں جبکہ کچھ میرے دوستوں کے جو سوال آ رہے ہیں جسے صبح میں نے ویڈیو بنا کر آپ تمام دوستوں کے ساتھ سیر کیا تھا کہ سعودی عرب سے یا باقی کسی بھی ملک سے انڈیا جانے والوں کے لیے 8 اگست سے نیا رولز جو ہے نیا گائیڈ لین جو ہے وہ لاغو کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بہت سارے کمنٹ مجھے ملے ہیں تو اسی ٹوپک پر یہاں پر پھر سے بات کریں گے تو چلیے پھر ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں سعودی عرب کے حالات واقعہ سے باقعہ رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا آپ سرس لے کر آخر تک جرور دیکھیں دوستو ویڈیو سندھائے لائک اور سیر جرور کریں پہلی اپ ڈیو یہ ہے کہ سعودی عرب میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک ہجار دو سو اٹھاون نئے کرونا اور اس کے مریج ریکوڈ پہ آئے ہیں جبکہ ٹوٹال دو لاکھ اسی ہجار تیرہ نبے کرونا اور اس کے مریج اب تک سعودی عرب میں ریکوڈ کیا جا چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں بتیس نئے لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے جبکہ ٹوٹال مننے والوں کی تعداد دو ہجار نو سو انچاس ہو چکی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک ہجار نو سو بہتر کرونا اور اس کے مریج ٹھیک ہوئے ہیں جبکہ ٹوٹال دو لاکھ بیالیس ہجار تیرپن کرونا اور اس کے مریج اب تک سعودی عرب میں ٹھیک ہو چکے ہیں سعودی عرب میں اس وقت 35 ہجار اکیان نبے کیس ایکٹیو ہیں جن کا علاج چل رہا ہے جبکہ دو ہجار سترہ کیس ایسے ہیں جو آئی سیو میں جن کی حالت کافی زیادہ ناجک بتائی جا رہی ہے اب بات کر لیتے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر کن سٹی میں جیادہ کرونا اور اس کے مریج ریکوڈ پہ آئیں پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر سب سے جیادہ کرونا اور اس کے مریج ریکوڈ پہ آئیں جن کی تعداد 89 ہے اس کے بعد الہوپوپ 75 دمام 65 مکہ مکرمہ چوان مدینہ منورہ کیاوان جدہ 50 برہدہ 45 نجران 43 علمبرج 28 تائف 33 یمبو 31 آبا 31 حافل باطن 26 تبوک 26 کنفوہ 24 1922 خمیس مسید 22 جہاران 19 اور باقی سٹی میں 17 16 12 10 9 7 5 4 3 2 2 ایک ایک مریج جو ہیں وہ ریکوڈ پہ آئے ہیں اب دوستو بات کر لیتے ہیں جسا کہ آپ تمام دوستو کے بہت سارے سوال مل لیتے صبح والی بیڈیو جس میں میں نے آپ تمام دوستو بتایا تھا کہ اگر آپ سعودی عرب یا کسی بھی گل ملک سے انڈیا کا سفر کرتے ہو تو آپ کو 8 اگست سے نئی گائیڈ لائن کو جو ہے وہ فولو کرنا پڑے گا جو انڈیا سرکار کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں جس میں میرے کو بہت سارے سوال ملے کہ بھائی کیا یہ گائیڈ لائن لکھنو اگر ہم جاتے ہیں تو بھی فولو کرنا پڑے گا بھومبائی جاتے ہیں تو بھی فولو کرنا پڑے گا چننائی ہیدراباد یا نہیں کیا لگلہ اسٹیٹ کا لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ گائیڈ لائن کس اسٹیٹ کے لیے بنایا گیا تو آپ کو دعا دیں یہ گائیڈ لائن جو ہے وہ پورے انڈیا کے لیے بنایا گیا انڈیا میں آپ کسی بھی سٹیٹ میں جائیں گے تو آپ کو یہ گائیڈ لائن جو ہے وہ فولو کرنا پڑے گا اور سعودی عرب اور کسی بھی آپ ملک سے انڈیا کا سفر کرتے ہیں تو آپ کو یہ گائیڈ لائن کو جو ہے وہ فولو کرنا پڑے گا اب گائیڈ لائن میں بتایا کیا گیا ہے کہ اگر آپ سعودی عرب مثلا کی طور پر سعودی عرب سے اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہو تو آپ کو بہتر گھنٹے پہلے نیو دلی ائرپورٹ ڈوٹ ان پر یعنی ایک ویف سائٹ ہے یہ اس پر آپ کو جا کر جو ہے وہ فارم بھر کر بتانا ہوگا کہ آپ انڈیا آ رہے ہو بہتر گھنٹے پہلے ٹھیک ہے یہ فارم بھر کر آپ کو سممیٹ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ آپ اگر سعودی عرب سے جا رہے ہو یا کسی بھی ملک سے جا رہے ہو تو آپ پی سی آر ریپورٹ لے کر اپنے ساتھ جاتے ہو یعنی کہ آپ اپنا میڈکل چکپ کرواتے ہو اور بعد میں آپ کو پی سی آر ریپورٹ جو جاری کی جاتی ہے وہ پی سی آر ریپورٹ لے کر جاتے ہو لیکن یاد رہے کہ پی سی آر ریپورٹ 96 گھنٹے کی اندر کی ہونی چاہیے یعنی کہ جب آپ انڈیا کے ائرپورٹ پہنچیں تو وہاں پر 96 گھنٹے کی اندر کی ہی پی سی آر ریپورٹ سو ہونی چاہیے اس سے اوپر ہوگی تو اس کی کوئی مانتہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کو 96 گھنٹے کی اندر کی پی سی آر ریپورٹ اگر آپ لے کر انڈیا ائرپورٹ پہنچتے ہو تو وہاں پر چک کیا جائے گا اور ان کو لگے گا کہ ہاں آپ پوری طریقے سے فٹ ہیں اور پی سی آر ریپورٹ جو ہے وہ صحیح ہے پھر آپ کو آپ کے ڈاریک گھر بھیج دیا جائے گا یعنی کہ آپ کو گھر پر ہی چودہ دنوں کا کر دیا جائے گا اور آپ کو یعنی کہ ادھر ادھر کرنٹائن نہیں کیا جائے گا لیکن اگر ان کو سکھ ہوگا کہ یہ بندہ جو آیا ہے اور وہ فٹ نہیں لگ رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ آپ کو باہر بھی کرنٹائن کرنے کیلئے بول سکتے ہیں یعنی کہ سات دنوں کیلئے آپ کو باہر کرنٹائن کیا جا سکتا ہے اس کے بعد پھر آپ کو سات دن کا آپ کے روم پر یعنی آپ کے گھر پر جو ہے وہ کرنٹائن کیا جائے گا تو اس طریقے سے بھی آپ کو فولو کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ پورا گائیڈ لائن ہے اس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ فولو کرنا پڑے گا جبکہ اگر آپ پیسی آر ریپورٹ لے کر نہیں جاتے ہو تو پھر آپ کو جو ہے وہ سات دنوں کا باہر جس اسٹیٹ میں آپ جاتے ہو اس اسٹیٹ میں اس اسٹیٹ میں کسی ہوتل یا کسی بھی کرائے کی گھر میں آپ کو سات دنوں کا جو ہے وہ خود پیسے دے کر کرنٹائن ہونا پڑے گا اس کے بعد سات دنوں کے بعد آپ کو آپ کے گھر میں جا کر کرنٹائن سات دنوں کا ہونا پڑے گا یعنی توٹل چودہ دنوں کے قورنٹائن ہے جس میں سات دن آپ کے گھر میں ہوگا اور سات دن جس اسٹیٹ میں آپ اترو گے وہاں پر آپ کو کیا جائے گا اب باقی اگر آپ دلی کے ائرپورٹ پر جاتے ہو تو وہاں پر فری میں بھی آپ کو قورنٹائن جو ہے وہ دلی سرکار کی طرف سے جاری کیا گیا ہے جہاں پر آپ کو کافی ساری فیسلیٹی مل جاتی ہے وہاں پر فری میں بھی آپ کو قورنٹائن کیا جائے گا